ہائی گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریڈ پکوڑے کی ریسپی وہ بھی بہت ہی سمپل طریقے سے آئیے بناتے ہیں جہاں پر میں نے لیا ہی چار ابلے ہوئے آلو ایک چوپ کیا ہوا پیاز لیا ہے ادھک لیا ہے ہری مرچی لیا ہے اور تھوڑا سا جیرہ اور اجوائن لیا ہے اور ہلکا سا اس میں ڈالا ہے کسوری میتھی اور نمک اور کالی مرچی ایڈ کریں گے اور لاسٹ میں ہم ڈالیں گے اس میں آمچو کا پاورڈر یہ بلکو بھی سکپ مت کیجئے گا اس سے ہمارے بریڈ پکوڑے بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے اور یہاں پر ہم نے لیا لیا ہے بریڈ اور اب ہم اسے سائیڈ میں رکھتے ہیں گے اب ہم بنائیں گے بیسن کا گول یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک سی ڈیٹ کٹوری بیسن کی اس میں ڈالیں گے ہم سوادنوسار نمک اور کالی مرچی اور ساتھ ہی میں ڈالا ہے ہم نے اس میں جیرہ اور آجوائن آجوائن جو ہوتا ہے وہ بیٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے ہم نے تھوڑی سی آجوائن ڈالی ہے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالی ہے اور ہلکی سی ڈالی ہے اس میں ہلدی اور یہاں پر ہلکی سی میں نے یہاں پر ڈالی ہے مرچی اگر آپ چاہے تو اس میں سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آلو میں ہم نے بہلے سے ہی ہری مرچی ڈال رکھی ہے اور ہم یہاں پیسز اور اس میں ہلکا ہلکا سا یہ جو آلو کا بیٹر ہے وہ اس میں بھر دیں گے اب ہم نے ساری سٹافنگ کر لی ہے اور یہاں پر ایک برٹ کے پیسز بچا تھا تو اس کو میں نے یہ آلو کا رول بنا کر کے تیار کر لیا ہے اسے بھی ہم اس برٹ کے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے کٹ کر لیے ہیں اور اب ہم اسے بیسن میں ڈپ کر کے اسے فرائی کر لیں گے اور اس کے لئے ہم یہاں پر اور اب تیل گرم کر لیتے ہیں اب کھولے سے برتن میں کڑائی یا پین میں ہم تیل ڈال کر کے اچھے طرح سے گرم کر لیں گے اب ہم نے یہاں پر لیا ہے بریڈ اور اسے اچھی طرح سے ڈپ کرنا ہے دونوں طرح سے ڈپ کرنے کے بعد اسے ہم تیل گرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہم ڈپ فرائی کر لیں گے اس کے آنچ دی میں ہی رکھیے گا اس طرح سے اب ہم سارے بریڈ کے پیسیز کو ڈپ کر کے بیسن میں فرائی کرتے جائیں گے یہ بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے جسے آپ ناشتے میں بچوں کے ٹیفن میں بنا کر کے دے سکتے ہیں نہیں تو آپ کہیں ٹریول میں جا رہے ہیں تو اسے بنا کر بھی جڈ پر سے لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ اور یہ بہت لمبے سمئے تک چل جاتا ہے یہ ناشتہ خراب نہیں ہوتا جلدی یہ ہمارے بریڈ کے پیسیز تیار ہو گئے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اسی طرح سے اب ہم سارے بریڈ کے پیسیز کو فرائی کر لیں گے میری یہ سمپل سی ویڈیو آپ لاس تک جرور دیکھئے گا اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اگر آپ اسے سسکرائب کہتے ہیں تو اس کے ساتھ بیل آئیکن آتا ہے تو اس کو دبانا بھی بلکل بھی مت بولیے گا تاکہ آپ کو جب میری اگلی ویڈیو آئے گی تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اس لیے اور اس طرح سے اب ہم سارے اپنے بریڈ پکوڑے بنا کر کے تیار کر لیں گے یہ دیکھئے ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ ہم نے بچوں کے لنچ کے لیے بنائے تھے اور اب ہم اسے کٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو اور یہ دیکھئے اندر سے کتنی سی بڑیہ سی فیلنگ ہوئی ہے اس میں آلو کی اور بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی تھے اور اسے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ٹیفن میں جرور دیئے اور خود بنائیے اور اپنے فیملی میمبر کو بھی جرور کلائیے تھنکس فور وچن